تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو میرے مقدر میں تھا ہمیں ہمیشہ دعا مانگی یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں ہم انہیں نہ اٹھائیں لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہمہ انی اسأل کر رضا باعدالقالا یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دیں تو بالکل ہم راضی ہیں میرے سارے خاندان والے راضی ہیں لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت کہہ رہا ہے وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں کہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائک بیٹا ہے تینوں بیٹوں سب سے لائک بیٹا تھا سب سے نیک بیٹا تھا اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں کہ اس نے دل خرید لیے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دے وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ یہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ مہلے کچیلے گندے کپڑے پشاک بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا اور نائی کو بلا کر اس کے بال کٹھواتا اس کو نہلاتا اس کے کپڑے بدلواتا اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا یہ تھا میاں 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 یہ صرف ایک اس آسم جمیل کو وہ جانتا ہے جو آج ہم سے رخصت ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں اور سعید من وعدہ وغیرہی موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا یہ اس بچے نے وہ کام کی ہے علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہیں بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہیں اور اسی جوانی میں اللہ نے بھولا لیا میں راضی ہوں میرا سارا خاندان میں راضی ہے لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہے میرے اوپر تو بہت بڑا غم ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا جس کے لئے اتنا مجمع ہے اس کے لئے دعا کرنے آیا ہے چالیس آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لئے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میرے بھائے اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناب کوئی پیغام نہیں ہے اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں ہم اقلی طور پر مانتے ہیں میری باوند سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ علیاء کرام علماء کرام کے ساتھ گزری میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ دو دو گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی باپ لیکن یہ انپڑھ بلکل ڈکسلیکسیا کا مریض تھا حروف کی پہچان نہیں تھی تو اس لیے نہ یہ پڑھا نہ دین کا کچھ پڑھا نہ دنیا کا کچھ پڑھا لیکن اللہ نے اس کو عقل فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے اور اپنی ماں سے کہتا ماں دعا کرنا میں مر جاؤں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں تیس سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع میں جانا چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہے کہ تنہیں رہنا ہے یا جانا ہے ایک سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے مجھے تیری ملاقات کا شوق اور مجھ سے پوچھتا بابا آگے اللہ ملے گا مجھے میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں مجھ سے ملے گا میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے آنے ضرور ملو گے تیری تڑپ تیری تمنا رہتی تھی میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی ایک دیکھا ہے یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چھتے رہتے ہیں اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت ادا فرمائی تھی اور بس میں اور کیا تعریف کروں میرا تفسینہ ویسے ہی زخمی ہے یہ بہت بہت آلی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں اللہ کی تقدیر پر آسی اس نے اسی کا تھا اس نے لے لیا بھائیو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر دو آپ اس کی لڑائیاں چھوڑ دو آپ اس کے جھگڑے چھوڑ دو آپ اس کی نفرتیں چھوڑ دو مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو پانچ نمازیں ہیں کوتائی نہ ہو سال کے بعد سال کے بعد روزے آتے ہیں بیماروں تو اللہ کہتاں چھوڑ دو حج اور زکاة پیسے والوں پر ہے تو ٹوٹل ایمان کے بعد دو باتیں ہیں ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں سیکھ لو مجھ سے چار اب پنجمی بھی نہیں پانجمی نہیں چار ہنگو اٹھائیں کر کے کہ چار باتیں مجھ سے سیکھ لو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا ہمیشہ سچ بولنا آج انیت کرتے ہو حفظ و امانت کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کے ساتھ دونمری نہ کرنا کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا تیسری بات حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے رکھنا گالی غیبت الزام تراشیاں جھگڑے یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ اور چوتھی بات فرمایا عفتن فی تعمتن رزق حلال کماؤ اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکا نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے کسی کو گالی نہیں دینی کسی کو بیزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخر بھی تمہاری ہے آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں